اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں آمنہ گوز ٹو سکول آمنہ سکول جاتی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں آمنہ کے ساتھ کے سکول جاتے ہوئے بچوں کو کون سے اصول و ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے تو بچے یا تو پیدل جاتے ہیں بائے واک سکول جاتے ہیں زیادہ در بچے پیدل ہی جاتے ہیں یا پھر بائے بائیک بہت سارے بچے جو ہیں ان کے گھر دور ہوتے ہیں تو وہ بائیک پر سکول جاتے ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ سکول پاس پر سکول جاتے ہیں اور کچھ بچوں کے والدین انہیں اپنی گاڑی کے اوپر سکول شوک آتے ہیں تو آپ جس طریقے سے بھی جائیں تو یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لیں بسم اللہی توقلتو اللہ اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اللہ پر برہنسہ کیا اللہ کے بغیر نا طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی اور نا قوت ہے نیکیاں کرنے کی یہ چھوٹی سی دعا آپ گھر سے نکلتے وقت ضرور پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے حضرات سے محفوظ رکھے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے پیدل جاتے ہیں ان کو کن ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے تو سب سے پہلا حصول یہ ہے کہ walk on sideways اگر چھوٹی سڑک ہے تو اس پر چلیں اور اگر sideways نہیں ہے تو walk facing traffic جس طرف سے traffic آ رہی ہو اس طرف سے چلیں تاکہ انہیں گاڑیاں سامنے سے آتی ہوئی نظر آئیں اگر road cross کرنی ہو تو بہتر ہے کہ zebra crossing سے پار کریں zebra crossing جو ہے straight lines پرنی ہوتی ہیں کیونکہ اور یہاں پہ signal بھی ہوتا ہے اور جب یہاں پہ لال بتیان ہو تو پھر cross کریں اگر zebra crossing نہیں ہے تو دیکھیں مرنے والی موڑ پہ کھڑے ہیں آپ تو اتمنان کر لیں کہ کوئی گاڑی مرنے والی تو نہیں ہے اور پھر پہلے اپنے look right اپنے سیدھے ہاتھ دیکھیں پھر left الٹے ہاتھ دیکھیں پھر right دیکھیں اور پھر اس کے بعد road cross کریں اور جب آپ پیڈل سکول سے گھر جاتے ہیں تو رستے میں کھیلنا نہ شروع کر دیں سکول ٹائم پہ پہنچیں سکول جا کے کھیلیں یا گھر واپس جانے کے بعد گھر جا کے کھیلیں اور یہ دھیان رہے کہ کسی بھی اجنبی سے راستے میں بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی اجنبی سے کوئی توفہ وصول کرنا ہے کیونکہ یہ اجنبی جو ہوتے ہیں یہ خطرے کنشانی ہوتی ہیں اور اگر کوئی گاڑی میں بھی ہو آپ کو ٹافی وغیرہ دے تو آپ نے نہیں لینی اور اگر کسی طرح کوئی آپ سے کہے کہ آپ آئیں گاڑی میں میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں تو اس میں بھی نہ بیٹھیں سکول سے سیدھے گھر واپس آئیں یعنی سکول سے گھر سے سیدھے سکول جائیں اور پھر سکول سے سیدھے گھر واپس آئیں اسی طرح اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بارش کا موسم ہے تو گھر سے چھتری لے کر نکلیں بھی ایکسٹرا الرڈ ان بیڈ ویڈر تاکہ آپ بیمار نہ ہو جائیں بارش کی وجہ سے اگر آپ جو ہے وہ بائیک استعمال کرتے ہیں سکول جانے کے لیے تو پہلا اصول ہے سیفٹی کا ہمیشہ ہیلمٹ پہنیں جب بھی بائیک بیٹھیں ہیلمٹ پہننا نہ بھولیں پھر یہ ہے کہ آپ کا بیٹ پیک ہونا چاہیے جو پیچھے لٹکانے والا بیٹ ہے اور آپ کے دونوں ہاتھ بائیک کے ہینڈل پر ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اپنے بائیک کا پورا کنٹرول ہو اور پھر آپ سڑک پر داخل ہوتے ہوئے دائیں بائیں دیکھیں کہ کوئی ٹریفک اور تو نہیں آ رہی اس سے آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے آپ جو ہے ٹریفک کے ساتھ چلیں اور ٹریفک کورنین کی بیٹھ بھی کریں اور جب آپ نے روڈ کرنی ہو تو بہتر ہے کہ بائیک سے اتر کر سی روڈ کروس کریں تاکہ آپ تیز آنے والی گاڑیوں سے کوئی نقصان نہ پہنچے اگر آپ بس پہ آتے جاتے ہیں پیارے بچوں آپ نے پہلے دیکھا تھا لائن اپ کیسے ہوتے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ سارے لائن سے چڑھیں اور پھر ایک ایک کر کے بس پر چڑھیں اور جو ہینڈ ریلز ہیں ان کو پکڑ کر چڑھیں تاکہ آپ گرے نہیں پھر آپ سیدھا مو کر کے سیٹ پہ آرام سے بیٹھ جائیں بس میں اور بس سے باہر اپنا سر اور باز نہ نکالیں کیونکہ اس سے آپ کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور پھر بس کے پیچھے مت بھاگیں اگر کسی وجہ سے آپ کی بس چھوٹ گئی ہے تو دوسری بس کا انتظار کریں اور پھر بس کے پوری طرح رکھ جانے کا اتمنان کر لیں پھر اترنے کی کوشش کریں ورنہ چلتی بس میں آپ بس کے اندر کھڑے ہوں گے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے بس کے سامنے سے گزر نہ ہے تو تقریبا دس قدم کے فاصلے سے سڑک پار کریں تا کہ ڈرائیور آپ کو دیکھ ورنہ سردیوں کے موسم میں آپ سہی طرح کرم کپڑے نہیں پہنے گئے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ بس کے آنے سے پہلے دس منٹ بس ٹاوپ پہ پہنچ جائیں تا کہ آپ آسانی سے بس پکڑ سکیں اور آپ کو پریشانی نہ ہو اور پیارے سیٹ بیٹ پہننے میں آپ کی اپنی حفاظت ہے کیونکہ اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں آپ کو جھٹکا نہیں لگتا پھر یہ ہے کہ خموشی سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھیں ڈرائیور کے ساتھ باتیں نہ کریں کیونکہ باتیں کرنے سے ڈرائیور کی جو اسے کنسٹریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ اپنی گاڑی شیئر کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑا نہ کریں خموشی سے بیٹھیں اور پھر جب آپ گاڑی میں سے اترنے لگیں تو ہمیشہ فٹ پات والی سائٹ پر اتریں تاکہ دوسری طرف سے آنے والی گاڑیوں سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ پیارے بچو ہم نے آمنہ گوز ٹو سکول ہم نے اس کے ساتھ سکول جانے اور آنے کے خواہد اور ضوافت دیکھ دی ہے میرے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور سبسکرائیں